جمہو کشمیر میں کچھ بڑا ہونے والا ہے کئی بار بات سیدھے نہیں سمجھائی جا سکتی اشارے اس کو بہت اچھی طریقے سے سامنے رکھ پاتے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے ہم آپ کو آس پاس آج کل کے دنوں میں ہونے والی کئی ایسی باتوں کی طرف آپ کا دھیان لے جائیں گے جو آپ کو واقعی اشارہ دیں گی کہ جمہو کشمیر میں واقعی کچھ بڑا ہونے والا ہے تو سب سے پہلے آپ کے سامنے جانکار یہ کہ جمہو کو ہائی ایلٹ پر رکھ دیا گیا ہے اور یہ اچانک ہوا ہے ہائی ایلٹ پر رکھنے کے ساتھ خاص پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ جمہو کے سبھی آرمی انسٹالیشنز پر جمہو کے آس پاس جتنے بھی سینے ٹھکانے ہیں ان پر ہائی ایلٹ کر دیا گیا ہے جمہو کے سبھی اسکولوں کو 29 جولائی کے لیے بند کر لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ کینٹونمنٹ میں آرمی کے ایریا میں جو اسکول ہیں ان کو بھی 29 جولائی کے لیے تدکال پربھاؤ کے ساتھ بند کر دیا گیا ہے اب اس جانکاری کو سمجھنے کے بعد آپ کے سامنے میں دوسری جانکاری رکھتا ہوں یہ جانکاری کل سامنے آئی کل سامنے آئی یہ پنجاب کے پتھان کورٹ جو کی بورڈر کا علاقہ آئی بھی انٹرنیشنل بورڈر سے لگا ہوا علاقہ ہے وہاں پر سات سے آٹھ ایسے لوگ دیکھے گئے جنہوں نے فنگتولی گاؤں میں جا کر ایک گاؤں میں ایک مہیلہ سے پانی مانگا جب پہچان اس مہیلہ نے اس کی کرنے کی کوشش کی تو کوئی بھی سمجھ میں نہیں آیا لیکن پانی کے بعد یہ ساتھ آٹھ لوگ وہاں سے چلے گئے ان ساتھ آٹھ لوگ کے کندوں پر بڑے اور بھاری بیک تھے اس کے بعد انہوں نے جنگل کا جو راستہ لیا وہ جمہو بورڈر کی طرف جا رہا تھا اب یہ دوسری بات آپ یہاں پر سمجھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ملہار علاقے میں جو کی ریموٹ پڑتا ہے اور یہ ایلو سی کے دائرے میں پڑتا ہے یہاں سے لیاقت اور راز کو پکڑا گیا انہوں نے ساتھ سے آٹھ ٹیرریسٹ کو کھانا دیا پناہ دی اور اس سے بھی بڑھ کر انٹرنیٹ دیا تھا یہ تب دیا تھا جب کٹھ ہوا کا حملہ نہیں ہوا تھا اس کے بعد کٹھ ہوا کا حملہ ہوا اس کے بعد آگے ہم بڑھتے ہیں تو کیرن سیکٹر میں بھی حملہ اسی طریقے کا ہوا جہاں پر انکاؤنٹر ابھی بھی جنگلوں میں چل رہا ہے یہ ساری گھٹنائیں ملنا اور اس کے ساتھ جمہو میں ہائی الٹ پر آنا بچوں کے سکولوں کو بند کر دیا جانا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کچھ تو ایسا ہے جو واقعی گمبیر ہے یہ ساتھ سے آٹھ لوگ جمہو کے بورڈر کی طرف کیوں بڑھے ہیں ان کے پاس جو بیگ ہیں وہ آخر کیوں آئے ہیں کیونکہ پچھلے کچھ دنوں میں ایجنسیز کی طرف سے اس بارے میں لگاتار کہا گیا کہ اب ایلو سی کو انفیلٹریشن کے لیے کم استعمال کیا جا رہا ہے آئی بی کو زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے آئی بی سے تات پر انٹرنیشنل بورڈر اور انٹرنیشنل بورڈر کٹھ ہوا ڈیویزن کو پار کرتے ہی پتھان کورٹ سے لگ جاتا ہے جو کی پنجاب کے ایریا میں آ جاتا ہے یعنی وہاں سے آنا انفیلٹریٹ کرنا اپنی ضروری چیزیں مہیا کرانا اپنے دلوں کو اور اس کے بعد جمہوں میں انٹر کر جانا یہ ساری چیزوں کو آپ ملائیں اور پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار ڈرون کے ذریعے آ رہے ہتیار یہ ہتیار ایلو سی کے پار جمہوں کے کٹھ ہوا یا پھر راجوری نوشیرہ سندر بنی یہاں پر نہیں آ پا رہے تھے یہ سارے پنجاب کے حصے میں گر رہے تھے پنجاب سے ان کا مومنٹ سکولوں پر کارواہی سبھی کو ایلٹ پر رکھ دینا اس سے بڑی بات کارگل وجہ دیوست 26 تاریک پردھان منطری نریند رمودی دراز سیکٹر میں رہیں گے پاکستان کو تازہ ترین 25 سال پہلے جو ہار نصیب ہوئی جس میں پاکستان کے فوجیوں کو خدیڑ کر مار بھگایا گیا تھا توللنگ ٹائگر ہل سے اور دوسری چوٹیوں سے شاید پاکستان کو ایک گمبیر گھاو اب تک یاد ہے لہٰذا ہمارا یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ جمہو کشمیر میں واقعی کچھ بڑا ہونے والا ہے یہ سارے آتنکوادیوں کے بیچ میں یہ جانکاری بھی یہاں پر دھیان رکھنے والی ہے کہ جمہو کشمیر میں اور جمہو ریجن میں جو لور کیڈر ہے وہ اب جمہو یا گھاٹی کے لوگ بنتے نہیں ہیں لہٰذا فورن بیس ٹیررسٹ پچاس کی نفری یا سنکھیا میں یہ لگاتار ایجنسیز کہہ رہی ہیں اور جمہو کشمیر پولیس کہہ رہی ہیں اس کو بھی جوڑیے تو آپ بھی مانیں گے جمہو کشمیر میں واقعی کچھ بڑا ہونے والا ہے